یہ تھی فیضہ احسان جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کر رہی تھی اب میں اگلے کیڑی ڈیٹ کو دعوت دیتا ہوں مہنور ڈی گرین پبلک سکول میاں والی بنگلا جن کا انوان ہے کبھی اے نوجوانے مسلم تدبر بھی کیا تُو نے مہنور احمدو و نسلی علیہ رسول کریم امباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترہ مستعزہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ عطا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری حمد حوصلے اور جذبے کو بڑھانے کے لیے جو اپنا قیمتی وقت مجھے دیا آج مجھے جس موضوع بھی لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا تُو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا اے نوجوان مسلم کبھی تُو نے یہ سوچا ہے کہ وہ کون سا اسمان تھا تُو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا شاہد مشیقیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے قومی شاہد لام اقبال بیسری صدیقے ایک بڑے مفقر اور فضوی شاہد تھے وہ امد اسلام کو پروان چنانا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امد ناکامی کے راؤں پر غامزر ہو اس لئے انہوں نے اتحاد اور خودداری کا سبق دیا انیس سو چودہ میں جب انہوں نے یہ نظم لکھی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے حالات پریشان کن تھے مگر ہماری قومی شاہد شاہد لام اقبال جانتے تھے کہ کیوں کے لئے روچ کے لئے اس کے نوجوان ہی بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں نوجوان لام اقبال کی امید کا مرکز تھے وہ چاہتے تھے کہ میری امد کے نوجوان محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمن اے نوجوان مسلم کبھی تو نہیں یہ گوھر کیا ہے کہ تو کس عظیم قوم کا فرد ہے تو اس عظیم قوم کا فرد ہے جس نے دنیا سے جہالک کے اندیروں کو مٹا کے نورے دہل سے اجالہ کر دیا جو جیدر گئے روشنی بکھیڑ دے گے جن کی منزل کو آسمان سے بھی بلندر ہے نگاہیں ایک سو مستی میں وہی اکول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی تاہا اے نوجوان مسلم تو سعظیم قوم کا فرد ہونے کے باوجود آسوسی کا اشکار کیوں ہے اپنی حقیقت کو جانو مانو گوھرو فکر کرو اور اس سعظیم سے نکلو اور اس زمین پر رہتے ہوئے اس عظیم آسمان کو چھو کر آگے نکل جاؤ تو اللہ میں ایک بال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا نکل وما لینا اللہ البارگو